السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کرو گے آپ پیسے کا اس پیسے کا آپ کرو گی کیا جو آپ کو صحت آپ کی نہ ہو آپ کے گھر میں سکون نہ ہو آپ کے گھر میں خوشی نہ ہو تو کسی چیز کا دلی نہیں چاہتا ہے کسی چیز کا دلی نہیں چاہے گا آپ کا کچھ کرنے کا تو ہم انشاءاللہ سے دعا کریں کہ ٹھیک ہے پیسہ بھی ضروری ہے لیکن سب میں ضروری چیز میں سمجھتی ہوں انسان کی زندگی میں وہ صحت ہے اور سکون ہے اور خوشیہ ہیں یہ تین چیز بہت ضروری ہیں بہتی زیادہ ضروری ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں یہ تینوں چیزیں دے اور ان کی کبھی بھی کمی نہ رکھیں سب سے بڑی چیز صحت ہے اللہ ہم سب کو صحت کاملہ اور جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کی بھی آپ رہنمائی فرمائیں اور سب کو صحت کاملہ اجلافیت کے ساتھ زندگی دیجئے آمین آج ہم کیا بنا رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا بہت عرصے کی فرمائی سے یہ بیٹ روٹ کرین سوپ یہ بنے گا اور ہم پہلے بنائیں گے ہنی گالک کرسپی چکن سانوچ یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ برگر کے بنز میں بنائیں اسی میں بنائیں گے آپ اس میں بنا لیں یا آپ کی مرضی آپ ہوت ڈاک کے برنز میں بنا سکتے ہیں رولز میں یا آپ کی مرضی آپ سانڈک سلائس میں بھی بنا سکتے ہیں انٹائیلی یور چوئیس بٹ یہ جس ریسٹرانٹ کا ہے یہ وہاں پہ سرپ ہوتا ہے برگر بار سہی چلتے ہیں ہم اپنے کاؤنٹر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کا آغاز کریں گے پہلی ریسپی جو ہم بنائیں گے ہنی گالک کرسپی چکن سانوچ اس کے لئے آپ کو ہنی گالک سوس بنانا ہے جو کہ میں بنا کے لائیں گے کس طرح بنائیں گے آپ یہ ساری چیزیں جو آپ کی پاس لکھی بھی ہیں اس کو آپ کو پیالے میں ڈال کے مکس کرنا ہے سب میں پہلے آپ اس میں ڈالیں گے سویٹ چیلی سوس سویٹ چیلی سوس ہر جگہ ہر کمپنی کی مل رہی ہے آپ کو بہت اچھی اچھی مل رہی ہے اتنی اچھی آگئی ہے تو سویٹ چیلی سوس مارکٹ میں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ آپ لیں گے ہاف کپ اس میں آپ ڈالیں گے ہنی ون ٹیبل سپون لچسن پساوہ ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے آپ پنچ یا کارٹر ٹی سپون اور بلیک پیپر بھی پنچ یا کارٹر ٹی سپون میری سے تھوڑا زیادہ گر گیا بلیک پیپر ہاف لکھا تو میں نے ہاف ہی دال دیا تو تھوڑا سا کلر اس کا بلکش ہو گیا تو آپ اس کو کارٹ کے کارٹر ٹی سپون کر دے بلیک پیپر ٹھیک ہے پھر ہمیں چاہییں گے بانس اور ہنی گالک سوسی ہم یوز کریں گے چیز سلائس چاہیں گے اور سالڈ کوئی سابی آئیس برگ لے لیں نورمال سالڈ لے رہے ہیں کوئی سابی راکٹ لیوز لے لیں کوئی سابی سالڈ چلے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم اپنے کاؤنٹر کی طرف اچھا بریسٹ فلے چاہیے آپ کو چار ایک برگر میں ایک فلے جائے گا چار بریسٹ فلے چاہیے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے فلیٹن کرنا ہے فلیٹن کرنے کے بار پھر انڈا ایک انڈا اور آدھا کپ دودھ کو آپ کو ایک پیالے میں کرنا ہے اور ڈرائی انگریبینز کو ایک پیالے میں کرنا ہے پھر میں کیا کروں گی وہ آپ کو چل کر بتا دیں ٹھیک ہے چل دیں ہم اپنے کاؤنٹر کی طرف بسم اللہ رمان الرحیم کو ساتھ شو کو سٹارپ کر دیں ہمیں مجھے دیپ پرائے کرنا ہے چکن بھی دیپ پرائے ہوگی اور پرائیز اس کے ساتھ پرائیز سرف کریں گے وہ بھی دیپ پرائے ہمیں اوئل چاہیے دیپ پرائیں کے لئے بھی میرے پاس پیالہ رکھا ہے جس میں میں ڈالوں گی ڈرائی ڈریڈینٹس ٹھیک ہے میدہ ہے میرے پاس آدھا کپ کون فلاہر ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد سالٹ ڈالوں گی اس میں میں ہاپ ٹی سپون بلیک پیپر جائے گا اس میں ہاپ ٹی سپون ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارے ڈرائی ڈریڈینٹس میدہ آدھا کپ کون فلاہر ڈو ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلے گیا اس میں اس کو ہم کرتے ہیں میکس یہ ہمارے چار بانز ہیں بھگر بانز اچھا یہاں پہ میرے پاس آدھا کپ دودھ ہے اور ہم اس میں شامل کریں گے ایک انڈا نہیں ٹھے approach اب یہاں میرے پاس چار مرگی کے سینے رکھے ہوئے ایسے چار سینے میرے پاس اب یہ سٹیپ میں نے لکھا نہیں ہے بھول گئی تھی اس کو آپ کو صرف مارینیٹ کرنا ہے ہاف ٹیسپون سالٹ اور ہاف ٹیسپون بلک پیپا بس اور کچھ بھی نہیں بکوز ہم نے اس میں بھی تو ڈالا ہے نا ہافتہ کچھ پیپا ہافتہ کچھ پیپا ملوک ہافتہ کچھ پیپا سیب بچک ٹھیک ہے اس کو ہم نے میکس کر دیا اب اس کا جو نیکس سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اٹھانا ہے چکن کا سینہ یہ اٹھانے کے بعد آپ اس کو پہلے ایک دیکھتے ہوئے جائیے بکوز بریک آگئے گا ہے تاکہ میں پھر بریک میں پورا کر دوں ایک مرگی کا سینہ اٹھائیں گے انڈے میں اور دودھ میں دپ کریں گے پھر ڈرائی فلاہر اور کون فلاہر میں کوٹ کریں گے ایک دفہ ہو گیا پھر دوسری دفہ انڈا اور دودھ اور پھر ڈرائی میہدہ اور کون فلاہر اور پھر اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے آپ اس پلیت میں رکھ لیں پھرائیز نکال کے اس کو میں دیپ پھرائی کر دوں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ہنی گارلک کرسپی چکن سینوچ چکن فلے کے لیے اٹھ سا بریسٹ فلے فلیٹنٹ چار ادھت انڈہ ایک ادھت دودھ آدھا کپ میہدہ آدھا کپ کون فلاہر تو کھانی کے چمچے نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرش آدھا چاہ کا چمچہ تیل ٹی فرائنگ کے لیے ہنی گارلک ساوس کے لیے اٹھ سا سویٹ چلی ساوس آدھا کپ شہد ایک کھانی کا چمچہ لیسن کپیسٹ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ تھا ہی چاہ کا چمچہ کالی مرش آدھا چاہ کا چمچہ اسمبل کے لیے ٹوسٹ کی ہوئے بند چار ادھت ہنی گارلک ساوس ہس پہ ضرورت چیز سلائز ہس پہ ضرورت آئیس برگ لیٹس شیڈڈ ہس پہ ضرورت جی جناب ریلکم بیک ریلک موسیقی موسیقی اس کو آپ کو گرم کرنا ہے ہلکا سا موسیقی 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 کھرکی 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 موسیقی السلام علیکم السلام علیکم قلتن کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر آپ بتائیں آپ طویت کیسی ہے بازو کا درد دنکل ٹھیک ہے نہیں بازو درد صحیح نہیں ہے بی بی درد ہوتا ہے آپ مالیں شکری کرتی نہ ہو گئی کرتی ہوں کرواتی ہوں لیکن خٹا نہیں ہوجائے گا ہوجانا جو فیض و شاپی کراتے ہیں وہ بھی آپ کراتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سید دے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کی ریسی سے میں نے کل بنائی کریمی چکن دیکھ اچھا تنی مزی کی بنی کے میرے پوری تنی بڑی دش ماشاءاللہ کالی ختم ہو گئی بہت زیادہ ساب کو پسند آئی بہت اچھی بنی بہت اچھی بنتی ہے بہت زبادہ بہت مزی کی بنی چلیں الحمدللہ آپ کی ریسی تو میں آنکھیں بند کر کے بناتی ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مزی کی بنی گی چلیں الحمدللہ یہ میں نے کھوڑی بہتی ٹرائی کرتی ہوں جس میں آپ بناتی ہیں بہت اس میں بناتی ہوں اس کے طریقے سے بناتی ہوں بہت زبردست اللہ کا شکر ہے بہت زبردست بنتی ہے بیکنگ پساری میں پتیلے میں کرتی ہوں اور وہ بھی بہت زبردست ہوتی ہے یہ بھی میں پتیلے میں بیک ہی زبردست زبردست آپ کی یہ زہردست ہوتی ہے آپ کی یہ زرست میں اچھے ہوتی ہے آپ structures سے آپ کی رئیستی سے برگر بھی بناتے ہیں وہ بھی بہت مزی کی بنیتے ہیں الحمدلللہ ہر چیز آپ کے اور میں نے بناتی ہے ہائی وے کوہلا ہائی بہت زبردست ہوتی ہے بہت زبردست آر پتہ بہت مزی کی بہت زبردست ہوتی ہے یہ بہت زر sunt brides ماشاءاللہ بہت زبردست بہت بہت شکریہ اپنی کول کی جزا کھلا کھل سن اور پھر اس کے بعد میں آپ فیڈ بیک دیتی ہیں تو اور اچھا لگتا ہے گرم گرم نکال کی چیز کے اوپر اگ دیجے یہ ہمیں بڑائی چاہیے 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 اس کو ابھی سے آدھا کھات پر چھوٹا نہیں کریں گے یہ آپ کا فل میل ہے آپ کی مرضی ہے آپ آئیس برگ لیٹس لگائیں آپ کی مرضی ہے آپ یہ والا لیٹس لگائیں راکیٹ بیز لگائیں بہت شکریہ بہت خریسپی ہے یہ اوپر سے بھی آپ کا یہ بان خریسپی ہونا چاہیے اور چکن تو خیر ہائی خریسپی یہ ایک برگر سے زیادہ اپنی کھاتے سے ماشاءاللہ پھل میل ہے اور اس کے ساتھ یہ سوپ بنا لی گئے آپ کا سمسیس میل ہو گیا بس اب ہم اس کو کمٹیٹ کر کے ہم سوپ بائیں گے ملے پاک سرا اللہ تو دیتا ہوں آسکر ریگر سے کمٹیٹر لکے اور بچوں کا یہ سیورٹ ہے میری گارانٹی آپ بنا کے دیں ان کو جنرل میں بنایے، لانگ و اٹھ میں بنایے، ہوت ڈاگ بنز میں بنایے آپ کی مرضی ہے لیکن یہ جس ریسٹوران کے ہیں وہاں ایسی سب گرم گرم چیز کے اوپر تاکہ چیز میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا جی وقت آگیا ہے بریٹ کا میں لے رہی ہوں ادھر ایک بریٹ بریٹ سے واپس آئیں گے اور آخے سٹارٹ کرتے ہیں بیٹھو سوپ تری ویڈا ہنی گارلک کرسپی چکن سنوچ چکن فلے کیلئے ایچ سا بریسٹ فلے فلیٹنٹ چار ادد انڈا ایک ادد دودھ آدھا کپ میدھا آدھا کپ کون فلار تو خانی کے چمچے نمک آدھا چائے کا چمچہ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ تیل ڈی فرائنگ کے لیے ہنی گارلک سوس کے لیے اجزہ سوئٹ چلی سوس آدھا کپ شہد ایک خانی کا چمچہ لیسن کا پیسٹbol ایک چھا کا چمچہ نمک ایک چتھائی چاہ کی چمچہ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ سمبل کے لیے ٹوشٹ کی اوے بند چار ادد، ہنی گالک سوس ہس پہ ضرورت، چیز سلائس ہس پہ ضرورت، آئیس برگ لیٹس شریڈڈ ہس پہ ضرورت ہمارے دماغ میں یہ concept کیوں ہے کہ سوپ صرف سردیوں میں پیا جاتا ہے I can have soup 12 months پورے میں بارہ مہینے سوپ پی سکتی ہوں I love soups, any type of soups, any kind چاہے وہ thick ہو چاہے وہ thin ہو چاہے وہ stock کے type کے ہو thai soup ہو anything I love soups تو آپ بھی بنایئے اور پیجئے آپ کو بہت مزائے گا اور یہ کامبینیشن ساتھ بنا لیں سوپ کا اور اس کا اچھا سب میں پہلے ہمیں بنا لیں ہے وائٹ سوپ ہم لیں گے بٹر 2 آنس 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس میں میں داروں گی تھوڑی سی پیاز اچھا یا تو آپ پیاز کو بیٹ روٹ کے ساتھ بوائل کر لو لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا بیکن وہ پھر پھک جائے گا تو ابھی آپ اس کو فرائے کرو بیٹ روٹ کو میں نے بوائل کیا 2 بیٹ روٹ لیے تھے ایک آلو دیا تھا دونوں کو الگ الگ بوائل کیا پانی میں اتنی دیر بوائل کیا بیٹ روٹ کچھ ٹائم لگتا ہے کہ بیٹ روٹ اور آلو گل گئے اس کا چھلکہ اتار کے میں نے کدھو کش کر دیا اس کو ناش کر دیا اس کو کدھو کش کر دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں اس کو فرائے کریں گے سوفٹ کریں گے براؤن بلکل بھی نہیں کرنا ہے پھرانسپیرنٹ ہو جائے گے پھر میں اس میں دانوں گی 1⁄2 تیسپون black pepper 1 تیسپون salt مسترد پاودر یا مسترد پیسٹ بھی آپ دال سکتے ہو ٹھیک ہے 1⁄2 تیسپون اب اس میں جائے گا میدہ میدہ جائے گا اس میں بھر کے 2 ٹیسپون ہیٹ تھوڑا سا گارلک ڈالیں بہت تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ آپ کو مزا نہیں آئے گا السلام علیکم السلام علیکم آپا کیسے ہیں جانو کیا حال ہے اللہ اسلام علیکم آپا کیسے ہیں جانو کیا حال ہے ہلو السلام علیکم آپا کیسے ہیں جانو میں صدف بات کر رہی ہوں پنڈی سے کون بول رہی ہے صدف صدف جی صدف کسی ہیں آپ اللہ کا شکر آپ صنعوا ہوئے یہ آپ کسی ہیں خریص میں الحمدللہ اپا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے بنانا سیم بنایا تھا ایک ڈیزرٹ جی 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 اپا اس میں جو آپ نے اینڈ میں جو جلی کا جو پاودر اس کو آپ نے مطلب پانی میں نزالتی ہے اپا مجھے کیسے پتہ جانے گا کہ اس کی کنسسٹینسی ایسی ہے کہ اس کو اوپر سے آپ مطلب ڈیکوئیشن کیلئے ڈال سبتے ہیں آپ ڈال سبتے ہیں سنو کہ یہ اپسیٹ ہے ڈالنے کے لئے نہیں سیٹ فیٹ نہیں ہوگا وہ آپ اس کو تین چوتھائی کپ پانی میں پکا لیں جب وہ پک جائیں ہاں تین چوتھائی کپ میں اور بس آپ اس کو تھنڈے پہ تھوڑا تھوڑا چمچ سے ڈراب کر دیں وہ جمتا جائے گا تھنڈے پہ جا کے آپ اس کو مطلب جملے نہیں دینا پین کے اندر ہے نا نہیں نہیں پین میں نہیں جمنا چاہیے اور آپ میں نے اپنی کہنا تھا کہ میں ابھی لاہور گئی بھی تھی میں بھی پرسو آئی ہوں لاہور سے نا تو میرے آپ کے سارے شور متمس ہو گئے اید والے اید کے ڈیز والے نا اوکے تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کہاں سے ملیں گے وہ میں سرچ کر رہی تھی مجھے ملے نہیں یوٹیوب پہ سب ہیں سب ہیں مل جائیں گے بلکل آپ مسالہ مورنکس پہ جاؤں یا مسالہ ٹی وی ریسپیس پہ جاؤں مسالہ ٹی وی پہ اچھا اور آپ میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ نا میں نے آپ کا وہ الفیڈو پاسٹا بنایا تھا بہت شاندار بہت اچھا بنا بردست بنا الحمدللہ اور آپ تو وقت گزر گیا ہے رمضان میں میں کافی دن کال کرتی رہی میری کال کنیکٹ نہیں ہوئی آپ سے بات نہیں ہوئی آپا میں نے آپ سے نا وہ ایک تو سپرنگ رولز اور آپ کے مطلب سموسوں کی فیلنگ میں نے آپ سے سیکھنی تھی آپ کی ریسپیس پہ بنانے پہ اب رمضان گزر گئے آپ کا اور میری کال مل سکی ہے میں آپ سے یہ فرمائش کر رہی ہوں کیا آپ نے یہ سکھانے ہے اچھی بیٹے بیٹے ہیں ضرور سکھانے ٹھیک ہے آپا بہت شکریہ آپا میری بات سنے آپا اگر میں اس میں وپی اگر میں وپ کریم مجھ میں پاس نہ ہو بنانا کریم کیلئی تو میں کیا ضرورت اگر نمتہ ہونا میں اسی سٹور پہ وہاں پہ سی نہیں ختم ہوئی آپا لے لو چٹرہ پیکٹی کریم تو آپا وہ کتنی لوم ہے دو پیکٹوں دو 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 پیکٹوں دو پیکٹوں اتنی تو نہیں آئے گی لیکن اچھ ڈیزرٹ کے لئے چولے گا چلے گا ٹھیک ہے آپا ملکل چلے گا اور آپا میں آج راعت میں بنا کر دو راعت میں کے سور کل دعوت ہے تو ٹھیک ہے آپا ٹھیک ہے بیٹا اچھا یہ دیکھیں گے وائٹ ساوز ہم نے بنا دی وائٹ ساوز اب ہمیں پیس نہیں ہے اس لیے کہ اس میں پیاز ہے یہ سوپ میں موں میں آئے گی تو کون پیئے گا ہے نا تو اس کو ہم یہ آپ کو کالا کالا نظر آ رہے وہ ہے خریشت بلاک پیپر تب پیس جائے گا نظر آرہ بیٹا 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 اپنے کپڑے سمالیئے گا کوئی نئے کپڑے پہنے ہوں کچھ بھی بیٹھوٹ کا کلر جائے گا نہیں نیلز پہ بھی لگ جاتا ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آلو میرے گا کتنا آسان فکا کہ اس میں دیگا اور سو یمی آپ نے وائٹ سوز بنانی ہے ایک کپ دودھ کے ساتھ جب وائٹ سوز بن جائے گی پیاز ڈال کے اپنے اس میں بوائلڈ آلو اور چکندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے نمک ڈالا ہے کالی مرچیں ڈالیئے ابھی تھوڑا سا میں اس کو اور پیچوں گی مو میں بلکل بھی دانا نہیں آنا چاہیے سمودھ ہونا چاہیے بلکل اچھا بیٹا آپ لوگ بریک پر چلیں یہ خس کلاف ہو رہے ہیں میں اس کو اس کڑھائی میں ڈال کے پکاؤں گی جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو اس میں ہم تو چھوڑی سی کھینڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک ہوں بیٹ روٹ کریم سوپ اچھا چکن بریسٹ ایک ادت کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مستر پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ ابلے چکندر دو ادت ابلے آلو دو ادت میدا دو کھانی کے چمچے دود ادھا کپ کریم ایک پاکٹ مکھن دو آنس کٹی پیاس ایک ادت چکن سٹاک چھے کپ جی جناب ویلکم بیک چکن بریسٹ جو آپ کی ریسپی کارڈ میں لکھاوا آ رہا ہے بوٹ چکن بریسٹ اس میں نہیں جائے گا اس سے بنے گا سٹاک ٹھیک ہے یہ سٹاک میں نے بنایا تھا اور میں نے چکن بریسٹ سے برکل نہیں بنایا تھا میں نے چار مرگی کی ہڈیاں دیتی اس میں میں نے تھوڑا سا درک کا ٹکڑایا ایک ہری پیاز اور میں نے اس میں ذرا سا نمک ڈال کے اس کو پکا لیا تھا بس تو یہ سٹاک بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے جتنا مجھے لگ رہا تھا کہ ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں کتنا بہترین یہ سوپ ہو گیا ہے جس سیدھے کلر اگر آپ کو اور پتلا کرنا ہے آپ سٹاک ڈال دو آپ کے پاس رکھاوا ہے میں نے چار کپ ڈالا ہے ایک کپ میں نے وائٹ ساوس میں ڈالا تھا چار کپ میں نے ابھی ڈالا ہے اب میں اس میں تھوڑی کرین ڈالوں گی اور میں نے چک لیا ہے نمک کم تھا میں نے ایک ٹی سپون نمک اور ڈالا ہے یعنی ٹوٹل اس میں دو چائے کے چمچ نمک کے گئے پھرشک اس کے ساتھ آپ بریٹ سٹیک سرف کر سکتے ہیں جنر رول سرف کر سکتے ہیں گالک بریٹ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلتی سوپ ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جس میں ویٹمین دی کی بہت کمی ہے اور آئین کی کمی ہے مجھ سے چار مہینے پہلے فرمائز کی تھی السلام علیکم ہمیرہ مجھے اللہ کا شکر ہے بیٹا ماشاءاللہ بہت پیاری رسپیز آپ بھی بہت پیاری رمضان کی بھی ساری رسپیز بہت اچھی تھی ایڈ کی بھی کچھ میس ہوئی کچھ دیکھا مصروفیت کی وجہ سے لیکن اس کو انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے بہت زبادرست اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے آپ کی انیویسٹری بھی تھی وہ کل بھی میں بہت ٹرائی کرتی رہی لیکن وہ بھی کال نہیں مل سکی لیکن بہت اللہ آج مل گئی تو آپ کو ردہ کو بہت بہت اپنے پروگرانز کے لیے بہت مبارک بات خیر مبارک ہم تو ڈے ون سے آپ کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ دین سے جو ہے وہ بہت دور رکھیں آپ کو زندگی صحت دے آپ کی پوری فیملی کے ساتھ آپ کو اپنے حض و مان میں رکھیں ہمیشہ اور مسالہ ٹی وی کے لیے ہیش آف ہے کہ وہ اتنے اچھے اور ہمارے لیے اتنے اچھے اچھے پیارے سے پروگرام لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے شیف کہ جن کا کوئی جو ہے وہ ہم مسال نہیں دے سکتے کہ جتنی اچھی آپ ہیں ماشاءاللہ سارے شیف بہت زبادر ساری ریسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ ابھی والی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں گے اور کچھ ایسی ریسپیز بھی لے کر آئے جو یہاں گرلز کے لیے جو گروئنگ گیج میں ہوتی ہیں اور انہیں تھوڑا سا بلڈ کا کوئی ایشو ہوتا ہے کہ اس حساب سے بھی اگر کچھ آپ ریکمینڈ کیے کریں کہ بچیاں جو ہیں وہ اوائیڈ کرتی ہیں اور جنہیں بلڈ کی کمی ہوتی ہے یہ دینا کچھ ایسی ریسپیز یہ سوپ تو ان کو ضرور دیں جی جی بالکل میں وہ دیکھ رہتی ہے اور میرے زہن میں آرہا تھا تو اسی طرح اگر کچھ اور بھی اگر ایسی ہوں جو وہ ایسی لی ہم انہیں بنا کے دیں ٹھیک ہے جی ضرور چیل دیں اللہ حافظ اللہ حافظ پارسلی کھروٹون بریڈ کو فرائی کر لیجیے موٹاپا چڑے گا یہ وہم ہے یہ در ہے کوئی بات نہیں ہے ایر فرائیر میں کر لیں اوان میں کر لیں چلیں جی الحمدللہ چلتے ہیں ہم نے کیاپ کی طرف ہنی گارلک کرسپی چکن سینوچ چکن فلے کے لیے ایجزا بریسٹ فلے فلیٹنٹ چار ادد انڈا ایک ادد دود آدھا کپ میدہ آدھا کپ کون فلار تو کھانی کے چمچے نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرش آدھا چاہ کا چمچہ تیل ڈی فرائنگ کے لیے ہنی گارلک سوس کے لیے ایجزا سویٹ چلی سوس آدھا کپ شہد ایک کھانے کا چمچہ لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ کالی مرش آدھا چاہ کا چمچہ اسمبل کے لیے ٹوست کی ہوئے بند چار ادد ہنی گارلک سوس ہسپے ضرورت چیز لائس ہسپے ضرورت آئیس برگ لیٹس شیڈڈڈ ہسپے ضرورت ترکیب ہنی گارلک سوس کے لیے تمام اجزا مکس کر لیں چکن کے لیے انڈے اور دودھ کو مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں دوسرے بول میں میدہ اور سیزننگ مکس کریں اب اس میں فلے ڈپ کریں پھر دودھ اور میدے کے مکسچر میں ڈپ کر لیں دوسرے تین مرتبہ یہ عمل کریں اور گرم تیل میں ڈی فرائے کر لیں اسمبل کے لیے بند ٹوست کر کے سوس چیز لائس آئسپرگ لیٹس اور کرسپی چکن فلے پھیلائیں پھر دوبارہ سوس ڈال کر بن کا دوسرا حصہ رکھیں اور فرائس کے ساتھ سرف کر دیں بیٹ روٹ کریم سوپ اجزا چکن بریسٹ ایک ادت کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مستر پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ ابلے چکندر دو ادت ابلے آلو دو ادت میدہ دو کھانی کے چمچے دودھ آدھا کپ کریم ایک پیکٹ مکھن دو آنس کٹی پیاز ایک ادت چکن سٹاک چھے کپ ترکیپ چکندر کو پیاز اور سٹاک کے ساتھ پکائیں کہ وہ گل جائے چکندر کو چھیل کر مکسچر بلینٹ کر لیں اب گاڑی وائٹ سوس بنانے کے لیے مکھن نمک کالے مرچ مکس کریں اور اسے بلینڈڈ چکندر کے مکسچر میں شامل کر کے دو منٹ پکائیں اب اس میں کریم ڈالیں آخر میں چوپٹ پارسلے اور فرائٹ کروٹون سے گانش کر دیں جی جناب بلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اس وقت آپ مسالہ ماننگ و الحمدللہ ہم نے آج کی دونوں ریسپیز آپ کے سامنے بنائیں کمپلیٹ کی اس کو اور بس آپ کھانے کے لیے آپ کے لیے آگے رکھ دی گئی یقین کریں مجھے بہت پسند ہے بیٹوٹ ایسی کھانے یا بیٹوٹ پی بھجیا ہو یا چکندر گوشت تو مجھے بہت پسند ہے تو آپ سوپ بنائیے آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا نئی نئی چیزیں ٹرائی بھی کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں کھلانے کی اسی کے ساتھ آپ بغض بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ وقت ہے تو وائنڈ اپ پیشو انشاءاللہ زندگی بخیر کل جمعہ ہے آپ سے ملاقات کریں گے یا جمعہ کی رات ہے آپ کو سورے کعب سورے جمعہ سورے دخان سورے حشر سورے واقعہ سورے تبارک اللہ سب کچھ آپ کو پڑھنی ہے اور مجھے میری ٹیم کو میری پیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بھولیے گا نہیں یہ سب کچھ آپ پڑھئے آپ سیف ہو جائیں گے ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹیک کیر ایوری ویڈی انشاءاللہ زندگی بخیر کل ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 لوگ ایواللہ موسیقی 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 موسیقی